بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر لوگ جو ہے کیونکہ چھے مہینے کے بعد جمع کروانا پڑتا ہے تو اس کو بھو جاتے ہیں پر کرنے کا صحیح طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طریقے سے اس کو پر کر سکتے ہیں نمبر دو اس میں دو تین بڑی ضروری قسم کی بات ہیں ایک تو اس میں یہ چیز ہے کہ آپ نے سال میں دو مرتبہ یہ لائف ٹائم سچکیٹ جمع کرنا چاہے آپ پاکستان سے پاکستان میں ہیں پاکستان سے باہر ہیں کہیں بھی ہیں تو آپ کو دو دفعہ یہ لائف ٹائم سچکیٹ جمع کروانا پڑے گا نمبر ا آپ مارچ کے مہینے میں اور نمبر دو اکتوبر کے مہینے میں اگر آپ ان دونوں میں سے نہیں جمع کروا سکے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے کسی بھی طور کسی بھی وقت سسپینڈ ہو سکتا ہے اور اس میں ایک اور بڑی ضروری بات وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے چھے مہینے کے اندر اپنے اکاؤنٹ سے کچھ رقم نہ نکلوائی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی مطلب کچھ چیک یا ایٹی ایم کے ذریعے بلکل وہاں سے رقم نہیں نکلوائی جس طرح آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی پیس اس میں جمع ہ تو اس صورت میں بھی آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے اس لیے آپ چھے مہینے کے اندر ایک مرتبہ ضرور اس میں کچھ اور کچھ پیسے جو ہے وہ نکلوائی اور ایٹی ایم کے ذریعے یا چیک کے ذریعے اس طریقے سے آپ بڑی پریشانی سے بڑی پریشانی سے بت سکتے ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں لائف ٹائم سٹیفکیٹ کی طرف کے اس کو پور کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں سٹیفکیٹ آپ کے سامنے ہے اس میں لکھا ہوا ہے this is only this is to certified that this is to certified that کے سامنے آپ کا نام آ جائے گا اس کے آگے آپ کا ایس او ایس ابلیگو یعنی کہ سن اوف آ جائے گا اگر آپ فیملی مطلب فیمیل ہیں تو ڈاٹر اوف آ جائے گا اس کے بعد افولڈر اوف پی پی او نمبر دوسری لائن میں پی پی او نمبر وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو جب آپ پینشن لیتے ہیں تو پی پی او نمبر جو حکومت کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے آپ کی پینشن بوک کے اوپر یہ بڑا سا پی پی او نمبر بھی لکھا ہوگا آپ نے یہ نمبر اس پر لکھ دینا ہے آگے اس نے سی این آئی سی نمبر یعنی شنافتی کارڈ نمبر آ جائے گا تیسری لائن کی بات کرو ہوں سپیسیمنٹ سگنیچر آ جائے گا آپ کا تھم مل اور اس کے ساتھ ہی اڈریس ٹو بھی ہے یہ نیچے جو الائیو ٹو ڈیٹ یعنی کہ کس ڈیٹ تک آپ زندہ ہے آج کی جس ڈیٹ کو آپ جمع یعنی مارچ میں جمع کروا رہے ہیں تو مارچ کی ڈیٹ جو ہوگی وہ اس میں آ جائے گی یا اکتوبر میں جمع کروا رہے ہیں تو اکتوبر کی ڈیٹ آ جائے گی نیچے چلیں تو لکھا ہوا ہے کہ پینشنر سگنیچر ابلیگ تھم اپریشنر یعنی آپ کا یا تو اگر آپ سائن کرتے ہیں اپنے اکاؤنڈ کے ساتھ سے تو سائن آئیں گے اگر سگنیچر آئیں گے اگر آپ تھم لگاتی ہیں تو آپ کانگوٹھا آ جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ کا اڈریس آ جائے گا نیچے ٹیلی فون نمبر اور ایریا کورڈ مین کے آپ کا جو شہر کا ایریا کورڈ ہوگا وہ آ جائے گا نیچے چلیں تو سگنیچر آف دا تیسٹیشن یعنی یہاں پہ آپ نے سگنیچر آئیں گے اس بندے کے جو اس کو اٹیسٹڈ کر رہا ہے یعنی کوئی بھی ستار میں سکیل کا یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی آفیس آ رہا ہے ستار میں کا آٹھار میں کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو تو اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ کا بندہ نہیں ملتا آپ کسی بھی مطلب کوئی بھی ایسا جو گسٹڈ آفیس آ رہا ہے اس سے یہ کروا سکتی ہیں تو اس کے آپ یہاں پر سگنیچر آئیں اس کے سامنے اس کا نام آجے گا اڈریس آجے گا اس کا اور نیچے اس کی سٹیمپ آجے گی اوفیشل سٹیمپ آئے گی اوفیشل سٹیمپ آف دا تیسٹن آفیسر یعنی جو اٹیسٹ کر رہا ہے بندہ اس کی یہ سٹیمپ آئے گی اور آگے اس کا ٹیلی فون نمبر آ جائے گا جی یہ نیچے اس نے لکھا ہوا ہے کہ کون سی اتھارٹیس کو سائن کر سکتی ہے کلاس ون کا گسٹڈ یعنی کلاس ون کا گسٹڈ وہ ہوتا ہے جو سٹارویں یا اٹھارویں سکیل کا فیصل ہوتا ہے وہ اس کو اٹیسٹڈ کر سکتا ہے اس کے بعد آپ اس کو جمع کروائیں اور انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تھانکس فور واشنگ اپنا خیار اکیز اللہ